دوستو اگر آپ نے اسی سٹوری کے باقی پارٹ سبھی تک نہیں دیکھے تو پہلے آپ جا کر اسے دیکھ لیجئے ورنہ یہ سٹوری آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی پیچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ کھونی پک گلی کو جاتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر کھونی پک کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اپنی منڈی یہاں وہاں گھوانے لگ جاتا ہے اور پھر کھونی پک پیچھے دیکھتا ہے تو اسے بلی بیہوز دیکھتا ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر کھونی پک اپنا بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے کھونی پک بلی کو بہت ہی پوری طریقے سے ماننے لگ جاتا ہے لگا تار بھی نہ رکھتی اور تھوڑی دیر ماننے کے بعد کھونی پک کو ایسا لگتا ہے کہ بلی مر سکا ہے لیکن بلی مرا نہیں ہے وہ تو سکت بیہوز ہوا ہے اور پھر کھونی پک رک جاتا ہے اور ادھر نکلی بابا یہ سارا منجر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر نکلی بابا کو خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ لیکن نکلی بابا کو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ گلی وہاں سے بھاگ گیا ہے اور یہ سب دیکھ کر نکلی بابا کو کافی زیادہ گصہ ہے اور پھر نکلی بابا سرکٹا سے بولتے ہیں سرکٹا چلو کھونی پک کے پاس آج میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں اگر تم بھی کھونی پک کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے ہوتے تو وہ دوسرا والا بھاگا نہیں ہوتا اور تم دونوں کی گلتی کے وجہ سے وہ بھاگ چکا ہے اب چلو میرے ساتھ میں تم دونوں کو ابھی بتاتا ہوں اور اس کے بعد سرکٹا اور بابا کھونی پک کے پاس جانے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہ دونوں کھونی پک کے پاس پہنچ جاتے ہیں نکلی بابا جیسے ہی کھونی پک کے پاس پہستا ہے نکلی بابا کھونی پک سے بولتا ہے کھونی پک تم نے بلی کو مار مار کر بھی آس کر دیا یہ تم نے بہت اچھا کام کیا لیکن تمہیں گلی کو بھی پکڑنا چاہی تھا اب وہ بھاگ چکا ہے اب وہ پکا کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور وہ ہمارے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی اور اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا اور یہ ساری گلتی سرکٹے کی ہے آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا اب چلو دونوں لوگ مل کر اسے سبق سکھاتے ہیں اور آج یہ جندہ نہیں بچے گا یہ سب سن کر گھونی پک نکلی بابا کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں سرکٹا کو نہیں مانا چاہیے اور ویسے بھی وہ اسے بچانے کے لیے ضرور آئے گا کیونکہ یہ اس کا بھائی ہے اور وہ اسے چھوڑ کر اگر گیا ہے تو اسے بچانے پک کا ضرور بابا بچائے گا اور اس کے بعد یہ لوگ یہ سب بات کرنے لگ جاتے ہیں اور ادھر پوٹی بیسون بھی گلی بلی کے گھر جا رہا ہے کیونکہ اسے یہ سکھ ہو گیا ہے کہ آخر گلی بلی کہاں رہ گئے ہیں کیونکہ اس نے گلی بلی کو اپنے گھر آٹھ بجے رات کو بلایا تھا لیکن ابھی رات کے دس بج رہے ہیں اور گلی بلی ابھی تک اس کے گھر نہیں گئے ہیں اور یہ سب سوچ کر پوٹی بیسون گلی بلی کو لے جانے کے لیے ان دونوں کے گھر جا رہا ہوتا ہے پوٹی بیسون کو لگتا ہے کہ گلی بلی گھر میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہوں گے لیکن اسے کیا پتا کہ گلی بلی تو گھر پر ہے ہی نہیں اور وہ دونوں وہاں پر مصیبت میں پھر چکے ہیں یہ سب سوچتے ہوئے پوٹی بیسون گلی بلی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پوٹی بیسون گلی بلی کے گھر کی طرف گاڑی موڑ دیتا ہے اور گلی بلی کے گھر میں جا کر اور گاڑی کو کھڑا کرتا ہے لیکن پوٹی بیسون جیسے ہی گلی بلی کے گھر پہنچتا ہے وہ یہ دیکھ کر رہن ہوتا ہے کہ آخر گلی بلی ہے کہاں اور پھر وہ یہاں وہاں گلی بلی کو ڈھوننے لگ جاتا ہے لیکن گلی بلی اسے دکھائی نہیں دے رہے ہوتے لیکن سون پھر بھی گلی بلی کو ڈھونڈی رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد سون کو تب یہ لگتا ہے کہ گلی بلی گھر پر ہے نہیں تو سون اپنی سکوٹر کو کھڑا کرتا ہے اور پھر ایک بار اور چیک کرتا ہے کہ گلی بلی کہیں پر چھپے ہوئے تو نہیں ہیں لیکن اسے گلی بلی کہیں نہیں دیکھتے اور اس کے بعد سون اپنا فون نکالتا ہے اور بابا کے پاس فون کرتا ہے کیونکہ اس نے گلی بلی کے پاس پہلے فون کیا تھا تو گلی بلی کا فون ہی نہیں اٹھ رہا تھا اور اس کے بعد سون بابا سے بلتا ہے کہ ہیلو بابا کیا گلی بلی آپ کے گھرہ ہیں اور بابا یہ سب سن کر سان سے بلتے ہیں کہ نہیں سان میں تو گھر پر ہوں ہی نہیں اور مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ وہ لوگ میرے گھر آئے بھی ہیں یا نہیں اور یہ سب سن کر سان بابا کو ساری بات بتانے لگ جاتا ہے کہ کس طرح وہ اسے گلی بلی کہیں دکھائی نہیں دے رہے اور ادھر گلی بھی گاڑی بھگاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا کہ تب ہی گلی نے گاڑی کیوں روک دی ارے یہ کیا گلی اتنا ڈر کیونکہ آخر گلی نے ایسی بھی کیا چیت دیکھ لی ارے یہ کیا یہ تو سیلینڈر مین ہے لیکن اسے بابا نے تو مار دیا تھا تو پھر یہ جندہ کیسے ہو گیا سیلینڈر مین گلی کو دیکھ کر کافی زیادہ گصہ ہو جاتا اور پھر وہ جوڑ سے چلانے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد سیلینڈر مین گلی کے اوپر ایک جوڑ دار حملہ کر دیتا ہے جس سے گلی گاڑی کے ساتھ ہی پلٹ جاتا ہے اور گلی بھی ہوز بھی ہو جاتا ہے اور یہ سب دیکھ سیلینڈر مین یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب دیکھ کر سیلینڈر مین کافی زیادہ ہسنے لگ جاتا ہے سیلینڈر مین بہت ہی جو جوڑ سے گلی کے دیکھ دیکھ کر ہس رہا ہوتا ہے یوکی اسے بہت ہی جیدہ خوشی ہوتی ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ گلی بھی مر چکا ہے لیکن اسے کیا پتا گلی بیسٹ بیوس ہوا ہے اور اس کے بعد سلنڈر مین نقلی بابا کے گھر کے طرف جانے لگتا ہے اور اگر سون نے بابا کو ساری بار بتا دیا کہ گلی بلی اسے کہیں پر بھی مل نہیں رہے ہیں اور یہ سب سن کر بابا سون سے بلتے ہیں اگر ایسی باتیں تو فی ٹھیک ہے میں ابھی دو گھنٹے میں اپنے گھر پر پوستا ہوں اور گلی بلی کو دھونے میں تمہاری مدد کرتا ہوں فون رکھو اور اس کے بعد سون فون رکھ دیتا ہے تو دوستو کیا ہوگا آپ گلی اور بلی کا کیا گلی بلی کو بابا اور سون بچا پائیں گے یا پھر گلی بلی کو سلنڈر مین سرکٹا کھونی پیگ اور نقلی بابا مل کر مار دیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے میں اس پارٹ میں تو دوستو اگر آپ نے اس پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دمانا نہ بھولیں ٹھینکس پر واشنگ ٹھینکس پر واشنگ